اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے میں اپنی ویلوک آغاز تپیر کی وقت سے کر رہی ہوں اور میں اس وقت کھڑی ہوں کچن میں میرے بیٹی نے کہا کہ ممی آسکریم بنائے تو میں نے کہا کہ چلے جب میں آسکریم بنا ہی رہی ہوں تو کیوں نہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر لوں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون کان فروڈ لیا ہے اور اسے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اس کو میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی آسکریم بنانے کے لیے مجھے اور کن اشیاں کی ضرورت ہوگی آپ میرے ساتھ دیکھ دے رہیے میں نے بیٹ کا ایک سلائس لیا ہے اور اس کے کوئی کنارے نہیں کٹے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے میں بلینڈر میں ڈال رہی ہوں اور اس کا میں چورا بنا لوں گی آپ دیکھیں کہ مجھے کن کن اشیاں کی ضرورت ہوگی تو یہ دیکھیں میرا چورا بھی ریڈی ہو جائے گا اور اس کے علاوہ مجھے ایسکریم بنانے کے لیے اور کن اشیاں کی ضرورت ہے یہ دیکھیں بریڈ کا چورا بن گیا ہاف باول کنڈنس ملک لے لیا اور یہ دیکھیں ون اینڈ ٹیبل اسپون جو ہے کان فروڈ کا مکچر ہے ہاف باول مینگو ہیں اور اس کے علاوہ دو ٹیبل اسپون جو ہے نیٹوں کا ڈرائی ملک ہے اور ون اینڈ ہاف کپ جو ہے ملک ہے یعنی 3x4 لٹر میں نے فریش دودھ لیا ہے آپ چاہیں تو نیٹوں کی دودھ سے بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے مینگو کا بھی میں نے بلنڈر سے نکال کے مکچر سا ریڈی کر لیا ہے تو جی مینگو کا مکچر بھی ریڈی ہو گیا اور بریڈ کا چورا بھی کر لیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے فلیم آن کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے فلیم آن کر دیا اور اب میں دودھ ڈالوں گی بہت آسان سی ریسپی ہے گھر میں آپ کو مزے سے کھانے کو جب اتنی اچھی چیز آپ کو کھانے کو ملے تو باہر سے لینے کی کیا ضرورت ہے ویسے بھی آج کل حالات ایسے ہیں میں نے بھائی کے گھر جانا تھا کوئی پٹرول کا ایشو ہے کوئی کرونا کا ایشو ہے تو گھر سے نکلنا جو ہے اب پہلے جیسا نہیں رہا تو دیکھئے سارا کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دودھ لے لیا ہے اور اب میں ایڈ کروں گی کنڈینس ملک میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں کہ میں نے کون کونسی چیزیں کس ترتیب سے ایڈ کی ہیں دودھ جب تھوڑا سا گرب ہو گیا ہے تو میں نے اس میں کنڈینس ملک ایڈ کر دیا ہے اب میں اور کیا ایڈ کروں گی آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے جی اب میں ایڈ کروں گی نیڈو کا ڈرائی ملک دو ٹیبل سپون لینا ہے آپ اپنے حساب سے اگر آپ زیادہ مقدار میں آسکریم بنا چاہتے ہیں تو انہی چیزوں کو آپ ڈبل کریں تو آپ کی زیادہ مقدار میں آسکریم بنے گی تو جی میری فیملی تو چھوٹی ہے میں اپنے حساب سے بنا رہی ہوں تو جی اب میں نے کیا کرنا ہے دودھ کو پکنے رہنا ہے اور پھر میں نے اس میں اب رہ گیا ہے کان فلور ملہ مکچر پریٹ کا چورا اور مینگو یہ چیزیں رہ گئی ہیں اب میں سب سے پہلے کان فلور ملہ مکچر ایڈ کروں گی یہ دیکھئے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اچھے سی بات شیئر کر لوں اگر انسان کا سب کچھ کھو جائے تو اس کا مایوس ہونا بکار ہے کیونکہ پھر کھونے کو کچھ نہیں ہوتا صرف پانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے جی اب میں ایڈ کروں گی مینگو کا جی مینگو کا جو میں نے بلنڈر سے نکالا ہے اور اس کو میں نے جو بلنڈرز نکالنے کے بعد جو مکشر بنا ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی تو جی یہ میں نے ایڈ کر دیا اور یہ دیکھیں اب ساتھ ساتھ یہ پکتا رہے گا پکتا رہے گا بہت مزے کا آپ دیکھیں گی بہت مزے کا گاڑا سا تھکنس سا جو ہے سیرپ بن جائے گا اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے جی اب آپ نے ایک بریڈ کا سلائس اس کا جو چورک کیا ہے وہ بھی ڈال دیں گی مینگو بھی ڈال دیا سب کچھ اب ہم نے ڈال دیا ہے اب آپ آرام سے اس کو پکاتے رہیں پکاتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ ببل بننے لگیں گے تھکنس آ جائے گی تو آپ نے فلیم بند کر دینا ہے ابھی آپ میرے ساتھ دیکھتے رہے اور بہت آسان سی ریسپی ہے بہت مزے کی ہے گھر میں بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنی اچھی آسکریم بزار جیسی کھانے کو ملے تو پھر گھر میں اپنے ہاتھوں سے صاف ستری کیوں نہ بنائی جائے یہ دیکھئے تھکنس آنے لگی ہے یہ دیکھیں ببل بننے لگیں گے اور اس کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے تو آج کل جو حالات چل رہے ہیں کہیں پٹرول کا ایشو چل رہا ہے کہیں کرونا کا ایشو چل رہا ہے تو گھر سے نکلنا اب بہت کام ہو گیا ہے کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ مت چھائیں کرونا ہے تو میں بھی اوائیڈ کرتی ہوں جتنا انسان گھر میں رہے اتنا ہی سیف طریقہ ہے تو بس آج کل کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے برحال بہت ضروری کام ہو تو پھر تو نکلنا ہی پڑتا ہے اب دیکھیں بابل بننے لگے ہیں اور ٹھکنس آ گئی ہے تو میں نے فلیم بند کر دیا ہے اب میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی میں نے پنکھے کے نیچے اس کو رکھ دیا ہے تاکہ یہ خوب مزے سے تھنڈا ہو جائے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے جی کافی دیر میں نے رکھا ہے تقریباً 35 مرنٹس رکھا ہے پنکھے کے نیچے تو یہ دیکھیں آپ اس کی تھکنس دیکھیں اور یہ مزے سے تھنڈا ہو چکا ہے اب میں نے اس کو ایک دفعہ پھر بلینڈر میں ڈالنا ہے آسان سی ریسپی ہے تھوڑی سی ایفٹ کریں اور گھر کی ساف ستری مزیتار آسکریم کھائیں یہ دیکھیں اب میں بلینڈر میں تقریباً دو منٹ تک بلینڈر میں چلاتی رہوں گی تاکہ خوب اچھی طریقے سے کریمی کریمی سی بن جائے یہ دیکھیں بلینڈر نے اپنا کام شروع کر دیا ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ ایک اور اچھی بات بھی شیئر کرلوں یاد رکھو جتنا دویل سفر کر کے آوگے نیند اتنی ہی پر سکون آئے گی اچھا دوسری اچھی بات مشکل راستے پر چل کے پہاڑوں سے اتر کر اور مشکلوں سے نکل کر جو ندی ملتی ہے اس کا پانی بڑا میٹھا ہوتا ہے تو جی بلینڈر سے میں نے نکال دیا ہے اب میں نے ائر ٹائٹ باکس لے لیا ہے اور اب میں نے ایسکریم جو ہے اس میں ڈال دی ہے اور اب یہ چائے کی سات گھنٹے کے لیے فریزر میں یہ دیکھیں میں نے ٹیچپے پر رکھ دیا ہے اسی لیے رکھ دیا ہے ویسے تو یہ ائر ٹائٹ ہے لیکن جو برف کی جو تیو اگر فریزر وغیرہ میں جو جم جاتی ہے تو وہ نہیں جمیں گی اور انشاءاللہ تعالی ایسکریم ہماری ریڈی ہو جائے گی اب دیکھیں رات کا کھانا ہم انجوائے کریں ہم نے بریانی بنائی ہے تو انجوائے کرنے کے بعد اب میں نکالنے لگی ہوں ایسکریم اور دیکھیں ایسکریم کی کیا صورت حال ہے تو یہ دیکھیں اب میں نے نکال لی ایسکریم اب دیکھیں یہ کیسی بنی ہے یہ اب آپ دیکھیں کیسی بنی ہے یہ دیکھیں بہت مزے کی سات گھنٹوں کے بعد چلیں جی میں ایک اچھی بات شیئر کرنوں آج کل کے حالات کی مناسبت سے زمانہ ترقی کر گیا ہے مگر مکھی مچھر اور چوہے اب بھی پیدا ہوتے ہیں پھر انہیں سب بچے حلاق کر دی مگر اصل بچہ اس کے گھر میں پرش پاتا رہا یہ سب اس دست غیب کے کام ہیں اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنے مقرر شدہ سٹائل سے زندگی گزارتی رہتی ہے نہائی طاقتور باس اور شکاروں کی موجودگی کے باوچود کمزور ترین چڑیا کے بچے پر رش پاتے رہتے ہیں خوفناک آندیاں سب چراک نہیں بجا سکتی خوخار شیر دھارتے رہتے ہیں اور بے بس حیرن کی خوبصورت بچے پھرتے رہتے ہیں لہٰذا میرے عزیزو زمین پھر مسکرائے گی بلائیں بھاگ جائیں گی بھارے لوٹ آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ پھر یہ پرٹرول کے پرابلم حل ہو جائیں گے یہ کرونا جیسی وپا دور ہو جائے گی انشاءاللہ زندگی پھر مسکرائے گی ہمارا آنا جانا پھر ایک سے شروع ہو جائے گا زندگی کے بھار آئے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں میری آسکریم امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل تھانکس پور واشنگ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا رکھیا رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اسکریم انجوائی کرنے لگے ہیں اللہ حافظ